اللہ سخت باز پرس کرے گا پہلی چیزیں تو بیان کی ہیں وہ ہے جن کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ اور دوسری چیز وہ جن کے ہوتے ہوئے اللہ سزا بھی دے گا جن کے ہوتے ہوئے اللہ سزا بھی دے گا اس میں سے پہلی چیز پھر وہی ہے جسے شرک بللہ کہا گیا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی وہ جہنم سے نجات نہیں پا سکتا وہ جنت کی ہوا بھی نہیں سوں سکتا وہاں جا بھی نہیں سکتا دوسری چیز ہے قتل ناحق دوسری چیز کونسی ہے قتل ناحق کسی بھی کلمہ گو مسلمان کا کسی بھی کلمہ گو مسلمان کا کسی بھی ذریعہ سے کسی بھی طریقے سے قتل کرنا قتل ناحق میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے فرمایا کہ قتل ناحق یہ ایسا عمل ہے جس پر سخت باز پرس بھی ہوگی نتیجے میں جہنم میں بھی جھونک دیے جاؤ گی اُبیر شاہد فرمایا دوسرا ہے قتل ناحق کسی کو قتل کرنا اور حق کا قتل کیا ہے وہ الگ تفصیل ہے اور تیسرا عمل بیان فرمایا کہ زنا اپنی پاک دامن بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اگر زنا کاری کرے پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص اس کو نیکی تو کیا فائدہ دے گی نیکی کا تو یہاں تصور بھی ممکن نہیں ہے لیکن ایسا شخص وہ ہے جس پہ خدا سخت باز پرس کرے گا لہذا ہمیں حرام کاری سے بچنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے حلال طریق زوجیت استعمال کرنا چاہیے زنا بدترین عمل ہے اس کو فواہش کہا گیا اس کو ایسی برائی کہا گیا جس برائی کے کرنے والا جس کا ارتکاب کرنے والا اپنی نسلوں کو بھی اس سے کبھی محفوظ نہیں کر سکتا اپنی بہو بیٹیوں کو بھی اس سے کبھی محفوظ نہیں کر سکتا وہ اگر کسی کی بہو بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی بہو بیٹی کی عزت خود بچ سکے یا کوئی دوسرا اس کا احترام کر سکے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے لہذا دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت کو پامال کرنے والے لوگ یہ جان لیں کہ اگر کسی کی بیٹی سے اس نے فیل حرم کیا ہے ممکن ہی نہیں کہ وہ اس کا ارتکاب اس کے گھر میں نہ ہو کسی کی اولاد نے ایسا کیا ہے ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بہت سکے اللہ ما شاء اللہ جس کو اللہ بچانا چاہے وہ ایک الگ بات مگر ہر عمل کا ایک رد عمل ضرور ہے ہر عمل کا ایک رد عمل زنہ کاری ایسا حرام فیل ہے ایسی فاہش ہے ایسی برائی ہے جس سے تم اپنی نسلوں کو بھی نہیں بہچا سکتے لہذا ضروری ہوا ضروری عمر ہے بچو اس فیل سے جو فیل تم اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کی بیٹی سے بھی بچو جو فیل تم اپنی کسی ماں بہن سے نہیں کر سکتے اس میں دوسرے سے بھی بچو جو لوگ ایسا فیل کے ارتکاب کرتے ہیں یقیناً اللہ کی سزا کے مستحق قرار پائیں گے اور اللہ ایسوں کی بخشش کر دے تو وہ اس کی مرضی ہے مگر اس نے حکم دیا ہے میں سخت باز برس کروں گا میں شدید پوچھ پرتید کروں گا میں سخت احتیساب کروں گا میں سخت حساب کروں گا اب یہ ہو گیا اب آپ نے یہ چیزیں سن لی جو آپ کے پہنے کہ تین چیزیں وہ ہیں جو قبائل العسم بڑے گناہوں میں سے ہیں اور پھر اگلی تین چیزیں بڑے گناہوں میں سے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اب قرآن مقدس کی چار چھے آیات آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں ان چھے آیات کو یاد رکھنا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اور اس کو یاد رکھیں گے آپ پہلی فرمایا وَاللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ قَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَحِشَةِ وَإِذَا مَا غَدِبُوا هُمْ جَكْفِرُونَ ایک فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے پہلی چیز فَمَا اُوْتِتُمْ مِنْ شَيِّنْ فَمَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُنْيَا جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامن ہے جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے مال ہے یا اولاد ہے یا گھر ہے یا جائداد ہے یا کلے تم بنا لو قرآن کہتا ہے نکل کے دیکھو بادشاہی کلے کو دیکھو اور کلوں کو دیکھو یہ تم جیسے ہی تھے جن کی ہرس اتنی جوان تھی اور جیتنے حریص تھے کہ دنیا کو اس طرح استعمال کرتے تھے کہ جیسے ہم نے یہی رہنا ہے قرآن کہہ رہا ہے چل پھر کے دیکھا کرو میری قدرتوں کو میں نے کئی گھر ویران کر کے تمہارے لئے چھوڑ دیئے ہیں کئی باغات ویران کر کے تمہارے لئے چھوڑ دیئے ہیں کئی قومیں ویران کر کے تمہارے لئے چھوڑ دیئے گئے ہیں اور زمینیں کئی آباد کر کے تمہارے لئے چھوڑ دیئے ہیں اور اس کے اندر کووے بول رہے ہیں وہاں جانور بسیرہ کر رہے ہیں وہاں جنات ٹھکانہ بنا رہے ہیں شیعتین وہاں پہ ہو رہے ہیں تم ہی جیسے کچھ لوگ تھے جن کو اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا جتنا تمہیں یقین مگر ان کی بستیاں دیکھو ان کی ساری چیزیں دیکھو ہم نے بیران کر دی ہیں قرآن حکمرانوں کو بھی پڑھنا چاہیے یہ قرآن حقائق بیان کرتا ہے اور یہ حقیقت ہمارے اہلِ علم کو بھی اہلِ مقتدر کو بھی جاننی چاہیے اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ ڈالروں میں ہے یا پونڈوں میں ہے یا رپوں میں ہے یا محلوں میں ہے اندرونِ ملک ہے یا بیرونِ ملک ہے جس کو تم گن گن کے رکھتے ہو وَيْلُن لِكُن لِهُمَ ذَتِلُّ مَذَتِنِ اللَّذِي جَمَعَ مَالَمْ وَعَدَّدَا يَخْسَبُوا أَنَّ مَالَهُ أَحْلَدَا قَلَّا اللہ کہہ رہا ہے قَلَّا لَيُنْبَذَنَّا فِي الْحُتَمَا تمہارے سینوں میں اس جمع شدہ مال کے عوض میں آگ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے آگ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے حسرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے آگ اور حسرت کے سوا کچھ نہیں ہے زلت کے سوا کچھ نہیں ہے پستی کے سوا کچھ نہیں ہے میرے رب کا قرآن سچا ہے میرے رب کے محبوب کی زبان سچی ہے میری آنکھ ان حقیقتوں کو دیکھتی ہے میری زبان ان حقیقتوں کو بیان کرتی ہے میرا دل ان حقائق کو تسلیم کرتا ہے میرے رسول کی یہ سب چیزیں سچی ہیں اب ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ مطاع دنیا ہے وہ تھوڑا سا ہے اور اب سنو میری بات اللہ کہہ رہا ہے اب میری بات سنو میرے پاس جو تمہارے لیے رکھا ہوا ہے میرے پاس جو تمہارے لیے رکھا ہوا ہے وما انداللہ خیرم وعبقا جو میں نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے وہ جو تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ میں نے عارضی استعمال کے لیے دیا ہے لہذا جتنی استعمال کی ضرورت ہے اتنی رکھو باقی بانٹو اور جو میرے پاس ہے وہ اس سے کئی زیادہ بہتر ہے جو میں نے تمہارے لیے جمع کر رکھا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کو پڑھو اب ارشاد فرمایا یہ جو میرے پاس ہے یہ کس کے لیے ہے یہ جو میرے پاس ہے یہ کس کے لیے ہے بس یہ گیارہ آیات ہیں میں سنا دوں آپ کو یا آپ کا ٹائم ہو گیا میں نے پہلے ارزگیہ دکھ میں کبھی کبھی آپ کو سنانے کا دل کرتا ہے میں سناتا ہوں میرا دل بولے تو میں بولتا ہوں نہ بولے تو نہیں بولتا ہوں چونکہ بعض لوگوں کو نماز کی بڑی فکر ہوتی ہے نماز میں نے پہلے ارز کر دیا پڑھنی ہے تو دوسری مساجد حاضر ہیں کھلی ہے پڑھو نماز اور پھر سوچو بھی کہ جب مسجد کے اندر گیا تھا تو تیرا کیا حال تھا باہر نکلا تو تیرا خیال کیسا میرے پاس آئے گا تیرا حال بھی بدلے گا تیرا خیال بھی بدلے گا اور تو سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ میں خدا کا کس زندگی بھرنا فرمانی میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میں یہ دین تجھے بتانے میں تجھ سے کوئی ٹکے وصول نہیں کرتا میرا رزاق میرا رب ہے اور میرے رزاق میرا اللہ ہے دین اگر سمجھنا ہے سننا ہے تو اپنا ٹائم نکال کے آیا کرو اور میں وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں پندرہ منٹ لگیں گے آپ کے زیادہ سے زیادہ کتابِ ہدایت ہے سنو میرا رب تمہیں عمل کی توفیق دے اور عملی زندگی میں قدم رکھو عمل کے بغیر انسان کی ستیہ ناس ہے اس کی کوئی عزت نہیں اس کی کوئی وقار نہیں اس کی کوئی تمکنت نہیں زلت اس کا مقدر بن جاتی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی قرآنِ مقدس نے اشارت فرمایا سنو یہ جو تمہارے پاس ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور وہ جو میرے پاس ہے وہ بہت زیادہ